الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی قائد الغرر لمحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جو تمام عبادتوں پر مقدم ہے آگے ہے دوسری ساری عبادات کی صحت اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ عبادت انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے حلال اور حرام حق اور باطل صحیح اور غلط اور اچھے اور بورے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جانتے ہیں یہ کون سی عبادت ہے اس عبادت کو ہم علم کہتے ہیں علم جی ہاں علم ایک عبادت ہے اسلام کی نظر میں اللہ کی ایک صفت العلیم ہے یعنی سب کچھ جاننے والی ذات حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی وجہ سے برطری حاصل ہوئی یہ علم ہے جسے سیکھنے کے لیے ایک آدمی نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق یہاں تک کے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اس سے برکر عظمت فضیلت مقام مرتبہ اور برطری کیا ہوگی کہ ہمارے لیے نورانی مخلوق پر بچھا دیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعا گو ہوں سنت ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا اللہ تعالی اللہ کے فرشتے آسمان اور دمین کے سارے مکین آسمان اور دمین کے سارے باشندے یہاں تک کے چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں سبحان اللہ بھلائی اور علم سکھانے والوں کے لیے کتنا بڑا عزاز ہے کہ دنیا کی یہ مخلوق ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے اس لیے وقت گزاری سے بچیے علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیے اور دوسروں کو علم سکھائیے تاکہ دنیا کی ساری مخلوق دعائیں کریں آپ کے لیے اور آپ کے لیے جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے کیونکہ جنت بھی اسی راستے سے ملتی ہے طلب علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقاً يلتمس فیہ علماً سہل اللہ له طریقاً إلى الجنہ جو آدمی کسی راستے پر علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے علم کے راستے میں نکلے اللہ تعالی نے جنت کا راستہ آسان فرما دیا علم کی اسی اہمیت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس میں اضافہ کی دعا کرتے رہیں وَقُلْ رَبِّ دِدْنِ عِلْمَا اور کہیے کہ اے اللہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس کو جنت کا باغی چاہ قرار دیا کس چیز کا باغی چاہ جنت کا باغی چاہ تبرانی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا مَرَرْتُم بِعَادِ الْجَنَّتِ فَرْتَعُوا جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گدھو تو وہاں بیٹھ کر فراخی کے ساتھ اس میں سے کھا پی لیا کرو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس العلم علم کی مجلسیں سبحان اللہ علم سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو اس جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ جنت کے باغات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے باغات ہیں جن سے کچھ کھاپی لینے کا شرف حاصل وہ کرتا ہے جو علم سیکھنے سے دلچسپی رکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا مجھے بطورِ مُعَلِّم یعنی سکھلانے والا علم دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے اسلام قول اور عمل سے پہلے علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے عمل کرنے اور بات کرنے سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ تم پہلے علم سیکھو اور مابودِ برحق کی گواہی دینے سے پہلے اس کی پہچان کو لازمی ٹھاراتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبودِ برحق نہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان جاہل قطعاً نہیں ہو سکتا اسلام دین کے بنیادی علم کے حاصل کرنے کو ہر مسلمان کی واجبی ذمہ داری ٹھاراتا ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرد ہے لازم ہے کیونکہ اسی کے دھریا انسان اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرتا ہے اور اس کے حق کی کما حقہ ادائیگی کر سکتا ہے یہ علم ہے کہ اللہ تعالی عظیمت والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے تاکہ ان سے علم سیکھیں یہ علم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا وہی طاقتور تھا یہاں تک کہ پلک جھپکتے ہی ملک سبا کا عرش ان کے سامنے پہنچا دیا علم انبیاء کرام کی وراثت ہے سننے ترمیدی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں جیسے انبیاء کرام نے دین کی تبلیغ کی اور دین سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی ویسے ہی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ اور دین سکھانے کے لیے خود کو وقف کر دیں اللہ تعالی نے اہل علم کو اپنی علوہیت کے لیے گواہ بنایا ہے اس سے برکر احساس اور کیا ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے اہل علم کو اپنی علوہیت کے لیے گواہ بنایا اللہ تعالی نے فرمایا شہد اللہ اللہ تعالی نے اپنی علوہیت پر اہل علم کو گواہ بنایا ہے علم سے اللہ تعالی کا در پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده لعلم یقیناً بندوں میں اللہ تعالی سے درنے والے علماء ہی ہوتے ہیں اللہ سے درنے والے تو عام لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن چونکہ علماء بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے اللہ کے حدود کو پہچانتے ہیں اس لیے ان کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے دین کی سمجھ حاصل ہو جانا دینی بصیرت حاصل ہو جانا خیر و بھلائی کو پانا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یردی اللہ بہی خیرن یفقہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اس لیے ہمیں یا تو علم سکھانے والا بن کے رہنا چاہیے یا علم سیکھنے والا بن کے رہنا چاہیے یا علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر علم کو غور سے سننے والا بن کر رہنا چاہیے ورنہ ہماری دندگی حلاکت کے دہانے پر ہوگی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اغدو عالما اور متعلما اور مستمعا وَلَا تَكُنْ عَرَّابِ فَتَحْلَكُ عالم بن کر رہو یا طالب علم بن کر رہو یا دین کی باتیں کان لگا کر سننے والا بن کر رہو ان تینوں میں سے ایک ضرور بنو چونتھانا بننا ورنہ تم حلاک ہو جاؤ گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطاب قوم مسلم سے جس میں اس نقطے کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان چاہے کچھ بھی ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو تاجر ہو ملازم ہو خادم ہو ساٹھ سال کا ہو پچاس سال کا ہو تیس سال کا ہو بیس سال کا ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو بحیثیت مسلمان اسے چاہیے کہ جب وہ اس دھرتی پر جی رہا ہے تو تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اس میں ضرور پایا جائے یا تو وہ عالم بعمل بن کر کے رہے اگر عالم بعمل نہ بنا ہے تو دین کا طالب علم بن کر رہے اگر دین کا طالب علم بھی نہیں بن سکتا ہے تو کم سے کم دین کا رسیہ بنا رہے دین کی باتیں سننے میں وقت لگائے اور دین کی باتیں کان لگا کر کے سننے کا اپنے اندر جذبہ رکھے اب ہم اپنے آپ کا جائے دالیں ہیں کیا ہم عالم ہیں اگر نہیں تو کیا ہم دین کے طالب علم ہیں اگر نہیں تو کیا ہم دین کی باتیں سننے کا جذبہ رکھتے ہیں ایسا تو نہیں کہ دین کی باتوں سے گزرے واتس اپ میں کسی سوشل میڈیا سے تو اس کو نظرانداز کر کے گزر گئے گویا کہ دین کی بات سے ہمارا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ نہیں دکھائی دیا ان تینوں میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو زہے خوب اگر نہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ہلاکت کے دیانے پر ہیں تباہی کے راستے پر ہیں بالخصص اس مجلس کا کیا کہنا جہاں دین کی گفتگو ہو رہی ہو جہاں احکام و مسائل کی باتیں ہو رہی ہو جہاں دینی بصیرت حاصل کی جا رہی ہو اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لَأَنْ اَجْلِسَ مَجْلِسَ فِقْحٍ سَاعَتًا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ سِيَامِ يَوْمٍ وَقِیَامِ لَيْلَةً میں فِقْح کی مجلس میں ایک گھنٹا کے لیے بیٹھوں یہ میرے نزدیک ایک دن روضہ رکھنے اور ایک رات قیام کرنے سے بہتر ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک بندہ ایک دن روضہ رکھے اور پوری رات قیام کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک گھنٹا کے لیے فِقْح کی مجلس میں بیٹھ جائے دین سیکھنے کی مجلس میں بیٹھ جائے یہ ہے دین سیکھنے کی اہمیت یہ ہے دین سیکھنے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقام اور مرتبہ دین سیکھنے دین سمجھنے اور دینی بصیرت حاصل کرنے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور نہیں جنس کی تحدید ہے آج ہمارے ہاں ایک عجیب تصوری عام ہو گیا ہے کہ دین تو بچے سیکھتے ہیں جو لوگ ملادمت پیشا ہیں یا گھروں کو زینت بخشنے والی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ لوگ دین کیوں کر سیکھیں گی؟ نہیں ان کو بھی دین سیکھنا ہے اور یہ غلط تصور ہے کائناتی علم کے لیے یا اصری تعلیم کے لیے کسی حد تک عمر کی تحدید کی جا سکتی ہے حانا کہ اس کے لیے بھی عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کوئی تحدید کرتا ہے تو کائناتی یا اصری تعلیم کے لیے تحدید کی جا سکتی ہے لیکن دینی علوم کے لیے عمر کی تحدید نہیں ہے مرتے دم تک ہمیں دین کا تعلیم علم بن کر رہنا ہے چاہے ہم کسی بھی پیشہ سے جرے ہوئے ہوں اب صیرت کی کتابیں اُلڑ کر کے دیکھ لیچئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی میں جو مدرسہ کھولا تھا اس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کس عمر کے تھے جی ہاں اصحابِ صفحہ میں عمر دراز لوگ بھی تھے نوجوان بھی تھے کم عمر بھی تھے اس مدنی سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بال بچے والے لوگ ہمارے جیسے ہی کاروبار کرتے تھے تجارت کرتے تھے کھتیباری کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کی معاشی مشغولیت علم سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی دن میں تجارت کرتے اور رات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھتے تھے دن بھر روزی روٹی کے انتدام میں لگے رہتے اور شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طالب علم کی حیثیت سے دکھائی دیتے تھے بلکہ بعد کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ میں حصول علم کا ایسا جذبہ پایا جاتا تھا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ باری لگا لی تھی کہ ایک دن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا اور ایک دن ہم حاضر ہوں گے تاکہ دن بھر جو باتیں ہوئی ہیں ان کا آپس میں تبادلہ ہو جائے گا چنانچہ وہ اپنی باری کے دن جو کچھ سنتے تھے اپنے ساتھی کو سناتے تھے یہ تھا جذبہ صحابہ اکرام میں علم حاصل کرنے کا دین سیکھنے کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی طلب علم کا یہ جذبہ مدینہ والوں کے اندر پایا جاتا ہے ہمارے جن ناظرین کو مسجد نبی کی دیارت کا شرف حاصل ہوا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبی میں مغرب کے بعد سے عشاء تک روزانہ مشایخ کے مختلف حلقات چلتے ہیں کہیں حدیث کا حلقہ ہے کہیں فقہ کا حلقہ ہے کہیں قرآن کا حلقہ ہے جن میں مختلف عمر کے لوگ بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں ہم نے مدینہ یونیورسیٹی میں تعلیم کے زمانے میں دیکھا کہ وہاں کے پروفیسران بھی مشایخ کے درس میں حاضر ہو کر چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے ان لوگوں میں ساٹھ سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں چالیس سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دس سال کا چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اس تفصیل کا مقصود یہ ہے کہ طلب علم کی راہ میں نا تو ڈیوٹی کا بہانہ بنانا سہی ہے اور نہ ہی یہ عذر پیش کرنا سہی ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اب میں کیا سکھوں گا یہ بہانہ ہے کیونکہ ابھی ہم نے سنا کہ اسی عمر میں اکثر صحابے کرام نے جب اسلام قبول کیا تو دین سیکھا تھا اسلام قبول کرنے والوں میں اسی سال کے لوگ بھی تھے لیکن انہوں نے مدرسہ نبوت میں تربیت حاصل کی تھی بلکہ جب آپ پہ علماء اکرام کی زندگی کا متعلیہ کریں گے تو آپ کو ایسے بے شمار علماء ملیں گے جنہوں نے عمر کی لمبی بہاریں تیہ کرنے کے بعد علم سیکھنے کی طرف دھیان دیا اور وہ اپنے وقت کے امام بن گئے بس ہمت اور حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے مشہور فقیح امام قفال کو دیکھئے کہ عمر کی چالیس بہاریں دیکھ چکے ہیں اب ان کے دہن میں طلب علم کا خیال پیدا ہو رہا ہے گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن گومگوں کے عالم میں ہے کہ زندگی کا اچھا خاصا وقت نکل چکا ہے اب میں علم حاصل کروں تو کیسے کب سمجھوں گا کب ازبر کروں گا کب لوگوں کو تعلیم دوں گا یہ خیال آتے ہی طلب علم کا ارادہ ترک کر کے گھر لوٹنے لگے راستے میں ایک کونہ کو دیکھا جہاں پر کچھ لوگ بالٹی سے پانی نکال لئے تھے کونے کی دیوار پر ان کی نظر ٹکی رہ گئی انہوں نے دیکھا کہ معمولی رسی کی گھساوٹ سے مضبوط پتھر کٹتا جا رہا ہے اسی وقت ان کے ضمیر سے آواز نکلی کہ تم ہمت مت ہارو محنت شروع کرو کامیابی ضرور ملے گی کہ جب رسی کی گھساوٹ سے مضبوط پتھر کٹ سکتا ہے تو تم کامیاب کیسے نہیں ہو سکتے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انہوں نے محنت شروع کی یہاں تک کہ اپنے وقت کے امام بنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام حسد بن زیاد رحمہ اللہ ہیں جو فقہ کے امام جانے جاتے ہیں حاناکہ انہوں نے اسی سال کی عمر میں فقہ حاصل کرنا شروع کیا تھا فقہ میں ایک نام ابن حضم رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور ان کی کتاب المحلہ آج علمی دنیا میں سے دیکھی جاتی ہے رئیسانہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے شہانہ ٹھاٹ باٹ اور ملکی شان و شوقت میں رہنے کی وجہ سے عمر کی چھبیس بہاریں ایسی ہی گواہ دی تھی لیکن جب علم طلب کرنے میں لگے تو آج دنیا ان کو امام ابن حضم کے نام سے یاد کرتی ہے اس لئے بھائیو اور بہنوں عمر بہت مختصر ہے اسے فائدہ کے کاموں میں لگائیں تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو سکے یاد رکھیں وقت یوں ہی گزر جائے گا اور جب موت کو دیکھیں گے تو ہمیں حسرت ہوگی ندامت ہوگی کہ ہم نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا فرقاہے کو پچتاوا جب چریا چک گئی کھیت اس لئے آئیے ہم احد کرتے ہیں کہ آج سے ہم یا تو عالم باعمل بنیں گے یا طالب علم بن کر رہیں گے یا کم سے کم علم کی باتیں غور سے سننے والے اور اس کے حریص بن کر رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے وَسَلِلَّهُمَ لَنَبِيَّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسْحَبِهِ اجْمَعِينَ موسیقی